موسیقی 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 ہاں جی پھر دوزار بیس میں یہ ایسے ہو گئے دیکھو اور دوزار تیئیس میں کیسے ہو گئے آپ نے دیکھا ہے موسیقی موسیقی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جندگی تو بدلتی ہے آپ ہم کو جانتے نہیں ہیں آپ ہم سے پرش ٹائم مل رہے ہیں لیکن آپ بلیو کرو ہم جو کچھ بھی یہاں بول رہے ہیں ان ساری چیزوں کے پروف ہے ہمارے ساتھ ہم پروف کے ساتھ بول رہے ہیں کوئی بیکتی یہاں جوز میں ہے تو جوز میں ہے تو اس کے پیچھے کچھ ہے کچھ ہے یہ کسی بچے نے پوچھ لیا تھا اس نے راکیٹ کو آسمان میں بہت تیج اڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھ لیا اپنے پاپا سے بھلا پاپا یہ اتنی تیج کیسے دوڑتی ہے پاپا نے بتا اس کے پیچھے پوچھنا آگ لگی ہے آنے تو دوڑی نہیں سکتی تو یہاں یہ جوز میں ہے نا جو کوئی ڈانس کر رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے یہ جوز میں ہے ان کو کچھ دکھے رہا ہے آپ کو بھی دکھے گا اب ایسے ہو گئے دیکھو یہ تو جندگی جندگی تو بدلتی ہے ایک ایسے بیکتی جو آج بیکتی تمہیں کنورڈ ہو گئے آج یہ ایک پرسنلٹی ہے آج ان کو لوگ فولو کرنا چاہتے ہیں آج ڈائریکشننگ انڈسٹری جو قریب پچیس سال پرانی انڈسٹری ہے انڈیا کے اندر جتنی بھی کمپنیاں کام کرتی ہیں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ ان کو سننا پسند کرتے ہیں وہ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں آج ان کے اندر جو میچورٹی ہے جو سمجھ ہے جو چیزیں انہوں نے سنی ہے جو اپنے آپ کو اسکل ڈبلپ کیا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کسی بھی بیکتی کو جندگی میں ایک اچھی گائیڈ لائن ملنا ایک اچھی گائیڈنس ملنا یہ بہت مہتر رکھتی ہے صرف چلنا ضروری نہیں ہے صحیح ڈائریکشن میں چلنا ضروری ہے کوئی بیکتی یہاں سے کوئی بیکتی یہاں سے اگر کانپور جانا چاہتا ہے تو اس کے لئے آپ یہ بولیں گے اسے چلنا پڑے گا نہیں کانپور کی دسا میں چلنا پڑے گا کیونکہ اگر بپریت دسا میں یا کسی اور دسا میں وہ بیکتی دوڑے گا بھی تو بھی کانپور نہیں پہنچے گا تو اپنی جندگی میں کوئی ایک ایسا بیکتی ہونا جو آپ کو صحیح ڈائریکشن کا اندازہ کرا سکے صحیح ڈائریکشن کے لئے گائیڈ کر سکے وہ رول آپ کے لئے جسویر جی دیواتے ہیں ایک ایسا بیکتی ایک ایسا بیکتی جس نے کمپنی کے سب سے بڑے لیول تک کا راستہ تیہ کر لیا ہے تو وہی بتا سکتے ہیں جس نے بیس سال سارے سنگرسوں کو جھیل کر کے کام کر لیا ہے بیس سال کا ان کے پاس میں ایک انوہب ہے ان کے ساتھ میں صرف ان کی جندگی نہیں بدلی ہے ان کی جندگی نہیں بدلی ہے ان کے ساتھ میں اور بھی ہجاروں لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جیون کو پرورتن کیا ہے لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ ہیں جو ان کو آج فولو کرتے ہیں اور ان سے پریدت ہوتے ہیں اور اپنے جیون میں کچھ کرنے کی قسم کھاتے ہیں تو ایسے پرسنلٹی کا اپنے اپلائن میں ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور کیونکہ وہ آپ کے اپلائن میں ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کو جرور ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں آپ کو صرف جیسا بتاتے ہیں ویسا کرنے کی ضرورت ہے میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ وہ میری ٹیم میں ہیں میرے ساتھ میں مل کر انہوں نے کام کیا وہ اس سمیہ کے ساتھ ہی ہیں جب میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا شوائے ان کے لیکن آج اکیس سال بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں تھا اگر ایسا لیڈر ساتھ میں ہیں تو پھر سب کچھ ہے موسیقی موسیقی موسیقی